السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے مائی نیم اس محمد متصر اور میں ہوں پی ایش ٹی سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ سب لوگ کو پتا ہوگا کہ چائنہ میں یونیورسٹیز نے اپنا ریزلٹ اناؤنس کرنا سٹارٹ کر دی ہے اور دو ڈاکومنٹس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں جو کہ چائنیز یونیورسٹی ایشو کرتی ہے ایک ہوتا ہے جے ڈاویو فارم اور دوسرا ہوتا ہے آپ کا ایڈبیشن لیٹر اور یہ دونوں ڈاکومنٹ چائنیز یونیورسٹی ایشو کرتی ہے اور یہ دونوں ڈاکومنٹ آپ کے ویزا پروسس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں میں بتاؤں گا آپ کو کہ آپ کس طریقے سے جے ڈاویو فارم آن لائن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ویسے تو یہ آپ کو ویزا پروسس کے لیے آپ کو ہارڈ کپی کوریئر کر دے گی یونیورسٹی لیکن اگر آپ ویسے جو الیکٹرونک ورجن ہے وہ آپ آن لائن ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو کمپیوٹر سکرین پہ لے کے چلوں گا اور ادھر سے آپ کو دکھاؤں گا کہ کون سی ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ اپنا جے ڈاویو فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس ویب سائٹ پہ آنا ہے اس ویب سائٹ کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا ویب سائٹ ہے studyinchina.edu.cn اور اس ویب سائٹ پہ آنے کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے ویزا اپلیکیشن پہ اس کے بعد آپ سیکنڈ آپشن دیکھیں گے JW201202 اس کے اوپر آپ کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ آ جائیں گے جہاں سے آپ نے اپنا جے ڈاویو فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس میں آپ دیکھیں دو آپشن ہے پہلا اپشن ہے electronic certificate ڈاؤنلوڈ تو آپ جب آپ پہلے اپشن پہ کلک کرو گے تو آپ کے پاس اس طرح کا فارم اوپن ہو جائے گا یہ ایک چھوٹا سا فارم ہے جس میں آپ نے سب سے پہلے اپنا پاسپورٹ نیم اس کے بعد پاسپورٹ نمبر اس کے بعد ایمیل آئی ڈی ویریفکیشن کوڈ اور رینڈم کوڈ لکھنا ہے پاسپورٹ نیم میں آپ نے اپنا سیکنڈ نیم پہلے لکھنا ہے فسٹ نیم بعد میں لکھنا ہے اس طرح بھی آپ دیکھ لیں میرا خلا اسی طرح ہی ہو جائے گا اگر کسی کا اس طرح لکھے سے نہیں ہوتا تو آپ فسٹ نیم پہلے لکھیں اور سیکنڈ نیم بعد میں لکھیں اس کے بعد پاسپورٹ نمبر ہے اس کے بعد ایمیل آئی ڈی ایمیل آئی ڈی کوشش کرنی ہے وہ والی آپ نے لکھنی ہے جو آپ نے سی ایسی سکولرشپ کے لیے یوز کی ہے یعنی کہ جو سی ایسی سکولرشپ میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے جو ایمیل آئی ڈی یوز کی ہے یا جو چائنہ میں کسی سکولرشپ کے لیے جو آپ نے ایمیل آئی ڈی یوز کی ہے وہ ہی والی آپ نے ایمیل آئی ڈی یہاں پر لکھنی ہے اس کے بعد ویریفکیشن کوڈ ہے یہ سامنے لکھا ہوئے وہ ہی والا لکھنے ہے اس کے بعد رینڈم کوڈ ہے رینڈم کوڈ ہوتا ہے کہ آپ کے یہ ایمیل آئی ڈی پہ فور ڈیجٹس کا فور ڈیجٹس نہیں سوری فور جو ایلفہ بیٹا ہے ان کا کوڈ آپ کی ایمیل پہ چلا جاتا ہے آپ نے وہ والا کوڈ یہاں پر آپ نے لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے انکوائر پہ کلک کرنا ہے انکوائر پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ کا آپشن آئے گا یہاں سے آپ اپنا جو جے ڈی وی فارم ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ جو ہارڈ فارم میں جو آپ کا جے ڈی وی فارم اور آپ کا اڈمیشن لیٹر ہے یہ دونوں ڈاکومنٹ آپ کو یونیورسٹی آپ کو کوریئر کر دے گی جو کہ آپ کے ویزا پروسس کے لئے یوز ہوگا اگر تو کسی کا یہاں سے جے ڈوڈ وی فارم آ جاتا ہے تو ویلن گوڈ اگر نہیں آتا تو آپ اپنی جو یونیورسٹی ہے وہاں سے آپ ایمیل کا ویٹ کریں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ابھی تک اپنا ریزلٹ اناؤنس نہ کیا ہو کیونکہ جو سی ایسی سکولشپ کا میں اگر بتاؤں تو اس کا جو ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے وہ جس طرح سے یونیورسٹیز کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے دیفرنٹ دیفرنٹ تو اسی طرح سے سی ایسی سکولشپ کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی دیفرنٹ دیفرنٹ دیٹس پہ ایشو ہوتا ہے یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی اس کی جو ریزلٹ اناؤنس منٹ وہ ویری کرتی ہے یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی تو اس لیے آپ کو ویٹ کرنا چاہیے اگر آپ کو ای میل آ جاتی ہے تو پھر یا آپ کا سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے آپ کے پورٹل پر سی ایسی پورٹل پر یا یونیورسٹی پورٹل پر تو پھر آپ یہاں سے اپنا جے ڈیو فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جی تو آپ اس طریقے سے اپنا جو جے ڈیو فارم ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو نیکسٹ ویڈیوز ہوں گی وہ میں ویزا پروسس کے اوپر بھی بناوں گا تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ